موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم معزز ناظرین اور ناظرات آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام نبی کی بیویاں میں آپ سب کا خیر مقدم ہیں آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جو چوتھے نمبر کی بیوی آپ کے نکاح میں آئی ہیں حضرت حبثہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صیرت اور ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کریں گے محترم ناظرین حضرت حبثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کی صحابزادی ہیں حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول کی صیرت کا اور اسلامی تاریخ کا کوئی طالب المحسان نہیں ہے جو نواقف ہو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے اور آپ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے دو خاص صحابہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے ساتھ میں اور وہ دونوں ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور خاص طور سے حضرت عمر کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی بڑی طاقت ملی اور جو چھپ چھپ کر کے مسلمان اسلام کی تبلیغ کرتے تھے نماز پڑھتے تھے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد ان کو ایک قسم کی طاقت کا حساس ہوا اور وہ کھل کر کے اسلام کا اظہار کرنے لگے حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں حضرت حبسہ آپ کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پانچ سال پہلے ہوئی جس سال مشرقین خان کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اسی سال حضرت حبسہ پیدا ہوئی حضرت حبسہ کی ماں کا نام زینب بنت مزعون ہے آپ حضرت عثمان بن مزعون کی بہن ہیں حضرت حبسہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کی عمر حضرت حبسہ سے تقریباً چھے برس کم تھی حضرت حبسہ رضی اللہ عنہ ظاہر حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں اور حضرت عمر فاروق کا تعلق قبیل بن عدی سے ہے یہ قبیل بن عدی جو تھا یہ قریش کی وہ برانچ تھی وہ شاک تھی وہ خاندان تھا جس خاندان کے ذمہ سفارت کا کام تھا یعنی قبائل کے درمیان آپس میں کوئی بات اگر سفیر کی ضرورت پڑھتی تھی تو قبیل بن عدی سے سفیر جاتا تھا اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق اپنے دور میں وہ سفارت کا کام کرتے تھے تو بڑے معزز گھرانے کی اور قریش خاندان کے بڑے مشہور اور بڑے معزز خاندان سے حضرت حبسہ کا تعلق ہے حضرت حبسہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی حضرت خونیس بن حضافہ سہمی کے ساتھ ہوئی یہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے حضرت حبسہ کے ساتھ مدینہ ہجرت بھی کی اور غزوہ بدر میں بھی یہ شامل ہوئے غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد حضرت خونیس کا انتقال ہو گیا اور حضرت حبسہ جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی اس بیوہ بیٹی کی بڑی فکر تھی کہ کیسے میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں اور اس کا گھر بسا دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ پیشکش کی کہ آپ حبسہ سے نکاح کر لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی کے سامنے یہ رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی ہے حبسہ بیوہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں انہی دنوں میں حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تھا لیکن حضرت عثمان غنی نے بھی رشتہ قبول نہیں کیا اور کہا کہ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت مایوس ہوئے اور بڑی تکلیف ہوئی یعنی دو اہم رشتے ایک طریقے سے ریجیکٹ ہو گئے اور حضرت عثمان غنی نے ایسا جواب دیا کہ جس سے ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں حضرت عمر فاروق بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو پورا واقعہ سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتزوج حفصت من ہوا خیرم حفصہ سے تمہاری بیٹی سے ایسی ذات کا نکاح ہونے والا ہے جو عثمان غنی سے بہتر ہیں اور عثمان غنی کا نکاح ایسی خاتون سے ہونے والا ہے جو حفصہ سے بہتر ہے مطلب یہ تھا اشارہ یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے داماد بننے والے ہیں آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ کے بعد والی جو بیٹی تھی حضرت عم قلصوم ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا حضرت عمر فاروق بہت خوش ہوئے اور اس طریقے سے حضرت حفصہ کا اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوا چار سو درہم اس نکاح کا مہرتہ ہوا اور سن تین ہجری میں یہ نکاح مکمل ہوا اور اس نکاح کے وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر تھی تقریباً بائیس برس کی تھی محزز ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کیا اگرچہ وہ ایک پڑھے لکھے اور اہم گھرانے سے ان کا تعلق تھا مگر الگ سے ان کی تعلیم کے لیے ان کو لکھنا سکھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا بنت عبداللہ کو مقرر کیا جنہوں نے حضرت حفصہ کو لکھنا سکھایا اور ساتھ میں زہریلے جانوروں کا ڈنگ اگر وہ مار دیں تو اس ڈنگ کے اوپر کون سی دعائیں پڑھ کے دم کی جائے یہ دم کرنے کا طریقہ بھی حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو سکھایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر کے آپ سے دین کی باتیں سیکھتی تھی مسئلہ مسائل پوچھتی تھی کبھی کوئی کنفیوزن ہوتا تھا کبھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو وہ کلیر کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو لوگ بیعت الرزوان میں شامل ہوئے ہیں جنہوں نے خدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہے ان میں سے کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اگر اللہ نے چاہا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت حفظہ نے اس پر ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِم مِنْكُمْ إِلَّهُ وَارِدُهَا ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے یعنی پل سرات سے نہ گزرے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب بیعت الرزوان یہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے فرمایا ثُمَّنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوُ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا کہ پل سرات سے سارے لوگ گزریں گے مگر ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور جو ظالم لوگ ہوں گے جو گنہگار ہوں گے وہ اس جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اس طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ان کو ڈاؤٹ محسوس ہوا انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈاؤٹ کو کلیر کیا محترب ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن قریب نازل ہوتا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا تھا اور جب قرآن کی وہ صورتیں یا وہ آیتیں جب اللہ کے رسول کے اوپر اترتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک پینل تھا آپ کے چند خاص صحابہ تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیتوں کو لکھنے کا حکم دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیلیکٹڈ صحابہ اکرام میں آپ کی یہ زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں حضرت حبثہ بھی شامل تھی بلکہ حضرت حبثہ کے پاس جو آیات قرآن کی لکھی موجود تھی وہ بہت بڑی تعداد میں تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب بعض جنگوں میں وہ صحابہ کسرس سے شہید ہو گئے جو قرآن کے حافظ تھے اگر یہ حفاظ صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہو پائے گی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ بات پیش کی کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے چنانچہ جن صحابہ اکرام کے پاس قرآن تحریری شکل میں موجود تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے جس آیت کو جہاں رکھنے کا حکم دیا تھا اس ترتیب سے ان آیتوں کو رکھا گیا تو اس موقع پر جب قرآن کو ترتیب دیا جا رہا تھا تو وہ نسخہ یا ریٹن میں وہ چیزیں جو حضرت حفظہ کے پاس موجود تھیں وہ نسخہ سب سے امپورٹنٹ ثابت ہوا اور بعد میں جب وہ مکمل قرآن کریم کی شکل میں مرتب ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے اس کی ایک کاپی حضرت حفظہ کے گھر پر رکھوا دی بعد میں جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور مختلف قبائل کے لوگ اپنی اپنی بولیوں اور اپنے اپنے لہجوں کے مطابق قرآن پڑھنے لگے اور یہ در پیدا ہوا کہ کئی قرآن کی قیرت میں آپس میں اختلاف نہ ہونے لگے جبکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حضرت حفظہ والا جو مسحب تھا جو قرآن کا نسخہ تھا اس کو منگوایا اور اس کی مختلف کاپیز تیار کر کے سلطنت حکومت اسلامیہ کے الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ علاقوں میں اس کو تقسیم کروا دیا اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پوری امت کو قرآن کریم پر جمع کرنے کا جو کارنامہ حضرت عمر نے کیا یا بعد میں حضرت عثمان غنی نے کیا اس کارنامے میں ایک بہت بڑا کردار اور رول حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا محترم ناظرین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ ان کے مزاج میں کچھ تیزی تھی ان کا مزاج کچھ تیز تھا کچھ شدت تھی اور یہ ایک خاندانی اثر تھا حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی تو ان کے خاندان سے ایک اثر ظاہر ہے کہ وہ ایک جنیٹک چیز ہوتی ہے حضرت حفظہ کے مزاج میں بھی کچھ تیزی تھی ایک مرتبہ حضرت عمر کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہم لوگ عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے انہیں ہم کوئی حق نہیں دیتے تھے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کی ہے اور ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو ہم بہت سی چیزیں عورتوں کو دینے لگیں اس کے بعد بھی عورتوں کی بہت زیادہ عزت ہم نہیں کرتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں کسی مسئلے پر کچھ غور کر رہا تھا کچھ کہہ رہا تھا تو میری بیوی نے اس پر اپنی کوئی رائے پیش کی اور کہا کہ آپ ایسا نہیں ایسا کر دیجئے تو میں نے بڑے غصے میں کہا کہ تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم اس مسئلے میں ٹانگڑا رہی ہو تم اپنا کام سے کام رکھو تم کیوں میری بات میں دخل دے رہی ہو تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے اے میرے شوہر آپ کے اللہ کے رسول سے بڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جواب سوال بھی کرتی ہیں آپ کی باتوں کا جواب بھی دے دیتی ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول دن بر ناراض رہتے ہیں بیویاں ایسی بات کہہ دیتی ہیں حضرت عمر کو یقین نہیں آیا حضرت عمر فاروق اسی وقت اپنی چادر اپنے بدن پر ڈالتے ہیں اپنے کندے پر ڈالتے ہیں اور اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی حفظہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم لوگ رسول کی بیویاں کبھی کبھی رسول کی باتوں کا ایسا جواب دے دیتی ہو کہ دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض رہتے ہیں کہا کہ ہاں ہم لوگوں کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول ناراض بھی ہوتا ہے دن بھر بات نہیں کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اے میری بیٹی میں ڈر رہا ہوں اس کے رسول کا غضب اور سزا تم پر نازل نہ ہوں لہذا تم اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا اور وہ عورت جس کی خوبصورتی نے اور رسول کی محبت جو اس کے ساتھ ہے اس عورت کے چکر میں تم مت پڑنا حضرت عمر فاروق کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا کہ اگر حضرت عائشہ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول سے منوا لیتی ہیں اپنے ناز و ادا کے ذریعے تو ان کی وجہ سے تم وہ چیز مت کرنا تم اللہ کی سزا سے ڈرنا تو اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ماحول تھا آپ نے اپنی بیویوں کو ایسا نہیں کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہوتی ہے جو فریڈم آف سپیچ جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں وہ تمام چیزیں اس دور میں جس دور میں حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے عورتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو وہ حق دیا تھا اور بعض عورتیں آپ کی بعض بیویاں ایسی تھی جن کا مزاج الگ تھا ظاہر ہے کہ نو بیویاں ایک ساتھ رہتی تھی سب کا مزاج الگ الگ تھا اس میں حضرت حفظہ تھی جن کا مزاج تھوڑا تیز تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو ان کے مزاج کے حساب سے ڈل کیا کر دیتے ہیں محترم ناظرین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مزاج کی تیزی کے باوجود اپنی نیکی اپنے اخلاص اپنی عبادت گزاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے وہ رسول اکرم کی زوجیت میں رہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کے کسی بات پر حضرت حفظہ کو طلاق رجائی دے دی یہ ابو دعود اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے اللہ معلوانی نے اس کو صحیح میں صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت جبرائی لائے اور انہوں نے آ کر کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ حفظہ سے رجوع کر لیجئے فَإِنَّهَا سَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُ قَفِ الْجَنَّةُ اے اللہ کے رسول حفظہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں بہت عبادت گزار بہت نیک بیوی آپ کی ہیں اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی رہیں گی جو آپ نے طلاق دیا ہے آپ رجوع کر رہے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزاج کی شدت کی وجہ سے ظاہرے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے مزاج میں ٹکرا ہوا مگر اپنی محبت اپنے اخلاص اور اپنی عبادات کی سبب حضرت حفظہ نے اللہ کے رسول کے دل میں جگہ بنائی اور اس قدر ان کا اونچا مقام ہوا کہ حضرت جبریل آ کر کے اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے رجوع کرنے محترم ناظرین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن اکتالیس ہجری میں ہوئی اور آپ کی جنازے کی نماز اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے مروان ابن حکم انہوں نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ کو قبر میں اتارنے والوں میں آپ کے بھائی حضرت عبداللہ اسی طریقے سے آپ کے بھائی حضرت عاصم تھے اور آپ کے بھتیجوں نے آپ کو قبر میں اتارا ناظرین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقت رہی اور انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساٹھ حدیثیں بھی روایت کی اس میں سے چار حدیثیں متفق علیہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اگر ہم بات کریں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں کیا دروس ملتے ہیں کیا اسباق ملتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں حضرت حفظہ کی زندگی میں محسوس ہوتی ہے کہ وہ کم عمری میں بیوہ ہو گئی حضرت عمر فاروق بڑی ذمہ دار شخصیت تھی اللہ کے رسول کے بڑے خاص صحابہ میں سے تھے مگر اپنی اس بیوہ بیٹی کی نکاح کے لیے حضرت عمر پریشان رہے اس میں ان تمام باپوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن بیٹی متلقہ ہے بیٹی بیوہ ہے اس کے نکاح سانی کی وہ فکر نہیں کرتے ہیں یاد رکھیں آپ اپنی بیٹی سے جتنی بھی محبت کرتے ہوں لیکن ایک جوان عورت کے لیے جب تک اس کا گھر نہ بسا دیا جائے اس کا نکاح نہ کرا دیا جائے محبتیں ادھوری ہیں آپ دنیا جہان کی نمتیں اس کو دے دیں لیکن اگر ایک فیملی اور ایک پریوار اور ایک گھر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی نمت نہیں ہے دوسرا سبق حضرت حفظہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملا کہ حضرت حفظہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آلڈی حضرت سودہ آپ کے نکاح میں تھی آلڈی حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں تھی دو دو سوطنیں موجود تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ یعنی دو سوطنوں کے ساتھ رہتی تھی مگر پوری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا حضرت حفظہ کا کہ انہوں نے اپنی سوطنوں سے کوئی جھگڑا کیا ہو یا کوئی ناراضگی والا معاملہ آیا ہو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی کے باوجود شدت کے باوجود ایسی تربیت کی تھی حضرت عمر نے اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے اپنے بہت سارے حقوق کو قربان کرنا اپنی انا کو قربان کرنا سیکھ لیا تھا سوطن کی جو ایک غیرت ہوتی ہے اس غیرت سے حضرت حفظہ نے اپنے آپ کو بچا جاتا ہے حضرت حفظہ کی زندگی سے ایک اور سبق ہمیں ملا کہ قرآن کریم کو لکھنا قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کو یاد کرنا یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے ہمیں اپنے گھر کی بچیوں کو بھی اس میدان میں آگے بڑھانا چاہیے حضرت حفظہ ان صحابہ میں شامل تھی جو قرآن کو لکھتے تھے حضرت حفظہ کا جو لکھا ہوا قرآن تھا وہ حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں بیس ثابت ہوا بنیاد ثابت ہوا قرآن کو جمع کرنے کے لیے تو ہمارے بچیوں کو عام طور سے لوگ قرآن کا حافظہ نہیں بناتے دور رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ گھر کی رستی میں پڑھ کر کے قرآن کو یاد نہیں رکھ پائیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی ہمیں اپنی بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینی چاہیے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے رسول کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا کہ اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو اس کا ذکر کرو اس سے پتا چلا کی گھر کے اندر عورتیں قرآن اور حدیث کو پڑھا کریں اس کا ذکر کیا کریں اس پر آپس میں ڈسکشن کیا کریں اور اس کو یاد بھی کیا کریں معزز ناظرین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ کے رسول کی باتوں کا جواب دے دیتی تھی بھئی آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے بیوی اگر ذرا سی اونچی آواز میں بول دیں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے گھر اجڑ جاتے ہیں بھئی ہم اللہ کے رسول سے بڑے تو نہیں ہیں اس دنیا کی سب سے افضل شخصیت اور سب سے افضل انسان ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ آپ سے سوال و جواب بھی کر لیتی تھی کبھی کبھی ناز میں ایسی باتیں کہہ دیتی تھی کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے تھے لیکن پھر بات میں مان بھی جاتے تھے تو میاں بیوی کے رشتے میں کبھی اگر کچھ کھٹ پٹ ہو جائے کچھ نوک جھونک ہو جائے تو ہمیں پیار سے محبت سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے یہی رسول اکرم کا عصوہ اور نمونہ ہے ہمیشہ تلوار اور ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے رہنا چاہیے آج ہمارے سماج کی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آج ایک بڑی تعداد میں آپ دیکھیں کہ عدالتوں اور کچھریوں میں مسلمانوں کے طلاق کے کیس جا رہے ہیں کتنی جگہوں پر لڑکی والے مردوں پر ظلم کر رہے ہیں کتنی جگہوں پر لڑکے والے لڑکیوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں ایک اچھے شوہر بنے تو نہ طلاق کی نوبت آئے گی نہ خلا کی نوبت آئے گی اور اگر ہماری عورتیں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی بیویوں کے کردار کو اپنا لے تو یقیناً گھر کا سکون کبھی نہیں چھنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق بھی ہمیں ملا کہ اگر ہماری بیوی کا مزاج تیز بھی ہو ہو سکتا ہے انسان پہلے ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ بھئی ہمارے مطلب کی بیوی ملے گی لیکن نکاح کے بعد پتا لگتا ہے کہ مزاج میں بہت زیادہ یعنی میچنگ نہیں ہو پا رہی ہے مزاج میں میل نہیں کھا پا رہا ہے لیکن اس کو ایڈجشٹ کیا جائے حضرت حفظہ کے مزاج کی شدت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں رکھا ان کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھا اور ان کے تمام حقوق کو عدا کرتے رہے اسی طریقے سے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے زندگی میں کہ ہم نے گصے میں آ کر کے بیوی کو طلاق دے دی طلاق کی نوبت بھی آ جائے تو ہمیشہ طلاق رجعی دی جائے یہ جو طلاق طلاق تین طلاق کا جو کانسپٹ ہے یہ اسلام کا کانسپٹ ہی نہیں ہے یہ غلط ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ کانسپٹ اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے اور طلاق کے سلسلے میں جو محلت دی ہے اسلام نے اس کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کو گصے میں طلاق دی لیکن ایک طلاق دی طلاق رجعی دی پھر حضرت حفظہ کی ایک فضیلت بھی معلوم ہوئی ان کو اللہ کے رسول نے طلاق دی تو رجوع کا آرڈر آسمان سے آیا رجوع کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا حضرت جبریل کے ذریعے کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی حضرت جبریل نے فَإِنَّهَا سَوَّامَتٌ قَوَّامَتٌ کہ وہ بڑی عبادت گزار ہیں بڑی تحجد پڑنے والی ہیں یعنی ایک بہترین اسلامی خاتون کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کا بھی خیال لگے اپنے گھر کے انتظامات کو بھی دیکھے اور اپنے رب کے حقوق کا بھی خیال کرے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اگر چار کام کر لے تو جنت میں چلی جائے گی اگر عورت اپنے یعنی رب کی اطاعت میں پانچوں ٹائم کی پابندی کرے نماز کی رمضان کے روزے رکھے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یہ چار کام اگر کوئی عورت کر لے اس میں دیکھئے نماز کا بھی ذکر ہو رہا ہے روزے کا بھی ذکر ہو رہا ہے شوہر کی اطاعت کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے یعنی یہ چاروں پہلو عورت کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں اگر عبادت میں اتنی دلچسپی ہے کہ شوہر کے حق کو نہیں ادا کر رہی تو یہ بھی غلط ہے شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے لیکن نمازوں سے دور ہے تو یہ بھی غلط ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں وہ رسول کی وفادار بھی ہیں نمازی بھی ہیں روزے دار بھی ہیں اور مومنوں کی ماں بھی ہیں اور کردار کا کیا کہنا کہ رسول کی تمام بیویوں کا کردار بے مثال تھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چار کام جو عورت کر لے نماز کی پابندی روزے کی پابندی شوہر کی اطاعت اور عزت و عبرو کی حفاظت دخلت من ای ابواب الجنت شاعت تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوگی تو ناظرین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ مختلف نصیحتیں اور مختلف اسباق ہمیں ملتے ہیں اگر ہمارے اندر یعنی عبرت والی نگاہ ہو اور ایک سمجھدار دل اور دماغ ہو تو ہمیں سے ہر شخص حضرت حفظہ کی زندگی سے یہ نصیحتیں اور یہ اسباق حاصل کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت کا یہ سلسلہ آپ بغور سماعت کر رہے ہوں گے اور خاص طور سے ہماری جو مائے بہنیں ہیں ان کے لئے بڑی نصیحتیں ہیں اپنی گھرے لو زندگی میں اپنی شادی شدہ زندگی میں اگر ہم ان سیرتوں کو اتار لیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل چھٹکی میں حل ہو جائیں گے اور بہت سارے مسائل کے لئے ہمیں ایدر ادر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی اور سیکھ حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری ماں و بہنوں کو ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے مرد حضرات کو بہترین شوہر ہونے کی جو اللہ کے رسول کی تعلیم تھی خیرکم خیرکم لے اہل ہی تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لئے سب سے بہترین ہوں تو اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ امت کی ان ماں کی سیرت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین انشاءاللہ ہمارا نبی کی بیویوں کی سیرت کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اگلے اپیسوڈ تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ